اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپیز بہت ہی مدیدار بہت ہی زبردست اور بہت ہی جوسی فرائیڈ ٹکن کی ریسپی لے کے آئیوں آپ کے لئے سپیشلی یہ رمضان میں اس طرح کی ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آئیں شروع کر دیں اپنی ریسپی یہاں پہ تقریباً 1 اٹھا ہاف کے جی میں نے چکن لیا تھا اور بلکل اسی طریقے سے میں نے چکن کو واش کی ہے کٹ لگائیں جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھنے ریسپی میں بتایا تھا تو واش کر کے اب میں اس کا پانی اچھی طرح سے ڈوین کر لیا چکن کا اور اب میں اس کو لگا رہی ہوں جی لیمن لیمن اچھی طرح سے سکویز کر لیں اوپر اسے بہت ہی چکن آپ کا کرسپی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ جو ہے وائٹ وینگر بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ تقریباً 2 ٹیبل سپون جائیں گے اسے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جی تمام چکن کو میں نے لگا دیا ہے لیمن اچھی طرح سے اب شامل کر دیتے ہیں 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک اور برین چیلیز کا جو میں نے 3 جی پیس بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے سپائسز میں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے تکا مسالہ 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے تکا مسالہ یہ اس کا مین انگریڈٹ ہے آپ کوئی بھی فرائیڈ چکن بنا رہے ہوں سوائے جو بلیک پیپر کا چکن ہوتا ہے جو تکا مسالہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن انگریڈنٹ ہے چکن کا 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا جی ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹیبل سپون بھر کے شامل کیا ہے میں نے نمک کا اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون تقریباً 1 ٹی سپون میں اس میں شامل کرنی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی بلسپون بھر کے شامل کیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون میں اس میں شامل کریں ہوں کون فلار اور گرام فلار 2 ٹی بل سپون میں نے تقریباً کون فلار لیا ہے 1 ٹی بل سپون بھر کے شامل کرنی ہوں گرام فلور یا نہیں بیسن اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون اندازے سے ڈال رہی ہوں میں سویا ساوس سویا ساوس اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں شامل کیا تھا جی چلی ساوس اس سے بڑا ایرک سا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ کے چکن کا اور بڑا جوسی جوسی سا بنا تھا چکن تو یہ میں شامل کر رہی ہوں اچھا اس کے علاوہ ایک اور انگیڈنٹ ہے میں شامل کر رہی ہوں جی مستر پیسٹ اگر آپ کے پاس آویربل ہے تو آپ ڈال دیں نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے شامل کیا تھا 2 ڈہی 2 ڈہی شامل کیا تھا دہی تھک تھا کفی اور وان فورٹho ٹی سپون تقریبا میں نے شامل کیا جی جی اس سے چکن کا کلر بڑا اچھا سا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ بھی شامل کر دیا تھا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے 2 ڈہی سپون وائٹ سیسومی سیر یعنی کے سفید تل اس سے لوک بڑی اچھی آتی ہے چکن کی تو میں یہ بھی شامل کر رہی ہوں آج تمام چیزوں کو اچھی طرح سے تمام مسائلے کو رگا دیں چکن کے اوپر خوب اچھی طرح سے اس کی میرینیشن کر دیں یہ بہت سٹیکی سٹیکی سا میں نے مسائلہ بنایا ہے یعنی کہ رنی مسائلہ نہیں ہے بالکل بھی جتنا آپ سٹیکی بنائیں گے اتنا اچھا رہا ہے آپ کی چکن میرینیٹ ہوگا اور بہت ہی مزیدار سا بدے گا یہاں پہ دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس کو میرینیشن کے لیے آپ چاہیں تو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اوپر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آفٹر ٹو آرز چکن جو تھا ممیس فرائی کرنے لگی تھی میں مجھے تھوڑا سا گیز کا مسئلہ ہو رہا تھا کبھی میں کسی چولے پہ بنا رہی تھی اور کبھی میں کسی چولے پہ بنا رہی تھی تو مائنمت کیجئے گا اس چیز کا یہاں پہ جی سب سے پہلے آئل ہمارا خوب اچھی طرح سے گرم ہو گیا تھا اور پھر میں نے چکن ڈالنا شروع کیا تھا جتنی آپ کے پین میں کنجائش ہے اتنی ہی ڈالیں میڈیم لو پر بنایا تھا چکن ہمارا بہت ہی اچھا سا بہت ہی جوسی سا بن گیا تھا اندر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو مسالہ گھی ہے جو اس کا مسالہ ہے وہ بلکل بھی آئل میں نہیں گرا بہت سکی بہت ہی مزیدار سا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا تھا اسی لئے میں نے بہت سکی سا مسالہ رکھا تھا تاکہ آئل جو ہے وہ ایک تو وہ خراب نہ ہو دوسرے ہمارا مسالہ جو ہے وہ چکن نگندری رہے اور یہ ہے جی دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی سا یہ چکن ریڈی ہوا تھا اور بہت ہی جلدی تھیار ہو جاتا ہے تو بس میں یہاں سے دیش آؤٹ کرنے لگی تھی امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی بہت ہی جوسی سی چکن فرائیڈ کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میرے چینل پہ بہت ساری ریسپیز موجود ہیں چکن فرائیڈ کی آپ چاہیں تو جیک سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا لنگ بھی دے دوں گی تو بس یہاں پہ جی میں اس کو دیش آؤٹ کرنے لگی تھی امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل آشا ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بلکل اسی طرح سے یہ ریسپی بنائیے اور پھر بنا کر مجھے پر کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ کیسے لگی نیکس ریسپی تک کے لیے